نمسکار دوستو دوستو بشیر بدر کا ایک پرسد لوپری شیر ہے ان کی ایک غزل کا کہ یہ پرندے بھی خیتوں کے مزدور ہیں کہ یہ پرندے بھی خیتوں کے مزدور ہیں لوٹ کر شام تک اپنے گھر آئیں گے تو خیتوں کے مزدوروں کے ساتھ انہوں نے ان کی نیتی کو بان دیا اور یہ ایک انوٹھا نیا تازہ پریوب تھا اور اسی بہانے سے ہم یاد کرتے ہیں چڑیاؤں کی زندگی چڑیاؤں مطر ہمارے لوگ گیتوں میں بھی رہی ہیں ہماری زندگی کا حصہ رہی ہیں جب صبح ہوتی ہے تو اس وقت کہتے ہیں کہ عیشور کا سندیش لے کر چڑیاؤں ہمیں جگاتی ہیں اپنی چہے چہاہٹ سے وہ ہمیں جگاتی ہیں کہ اٹھو بھور ہو گئی ہے اور کوئی عیشور کا نام لے لو اور کوئی اچھا کام کر لو اور اپنے دن کو تازگی کے ساتھ آرہم بکرو تو جیون کو ایک نئے پن ایک تازگی ایک امنگ کے ساتھ جینے کی ایک پریرنہ دیتی ہوئی چڑیاؤں جب چہے چہاتی ہیں گھروں میں تو اس وقت ایک عجیب اچھا سا ساتھ وکسہ ماحول ہوتا ہے لیکن اب چنتہ کا وشہ یہ ہے کہ دھیرے دھیرے چڑیاؤں گائب ہو رہی ہیں کبھی یہ تھا کہ پنجابی میں بھی لوگ گیت اور انہیں بھاشاؤں میں لوگ گیت ہوتے تھے سڑا چڑیاؤں دا چمبہ وے باب الاسا اڑ جانا بیٹیوں کو چڑیاؤں کے ساتھ جوڑا گیا تھا ایک تلنا کی گئی تھی اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو چڑیاؤں کے ساتھ بندی ہوئی ہیں اور مطرو اب یہ ہے کہ اب صبح تو ہوتی ہے لیکن چڑیاؤں چاہ چاہاتی کم دکھائی دیتی ہیں کارن شہری کرن عودیوگی کرن اور کبھی کچھ ورش پہلے تک کسی ملکہ بھومپو جگاتا تھا مزدوروں کو کام کرنے کے لیے اور گھروں میں چڑیاؤں چاہ چاہگر گھر والوں کو جگاتی تھی کہ اٹھو صویر ہو گئی بھور ہو گئی اور نیا دن شروع کرنے کی کچھ تازی باتیں کچھ نئی امنگیں اپنی من میں پالو اپنے ذہن میں اگاؤ اور ان کے مادہم سے کچھ نہ کچھ نیا گھرو لیکن اب چڑیاؤں غائب ہو گئیں اور چڑیاؤں جو غائب ہوئیں تو اس میں بڑا کافی اس پر بھی شود کاریے شروع ہوا یہ رنگین چڑیاؤں جو ہیں وہ تو نظر نہیں آتی اب وہ جو دھبوں والی کالے اور سفید دھبوں والی چڑیاؤں تھی وہ بھی غائب ہو گئیں چہ چاہ صرف اب وائس ریکارڈر میں اگر آپ کے پاس مل جائے تو مل جائے ادروائیس یہ ہے کہ عام طور پر سامانے روپ سے چڑیاؤں آپ زندگی سے تھوڑی سے دور ہوتی جا رہی ہیں اب ان کو جھوڑنے کے لیے بہت سارے پریوک کیے گئے دلی سرکار نے دلی پرشاسن نے دو ہزار بارہ میں ان گھریلو چڑیاؤں کا گھریلو چڑیاؤں کو جنہیں وہ گھریلو چڑیا کہتے تھے گوریہ بھی کہا جاتا ہے ان کو اپنے دلی ایک شیطر کا راج کی اپکشی بھی گھوشت کر دیا تھا راج کی اپکشی کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کوئی شکار سے مار نہیں سکتا ان کو اب ہے زندگی چاہیے اور اب ہے زندگی کا یہ آشفاسن تو ہم نے یہ دے دیا دلی کی سرکار نے دے دیا لیکن اب ہے زندگی کہاں سے ہے ان کے لیے جب آپ اپنے پودوں پر سپری کرنا شروع کرتے ہیں جب آپ اپنے زیادہ فل اگانے کے لیے ان پر سپری کی ماطرہ بہت زیادہ اڑیل دیتے ہیں کہ آپ کو فل زیادہ نصیب ہوں تو فل تو جیسے آئیں گے وہ بات لگ ہے ورن سنکر ہوگا وہ فل وہ شد فل نیچرل فل پرہ گرتک فل بھی نہیں ہوتے لیکن چڑیائیں جو ہیں اس گند کو اس سپری کی جو گند ہے جو ان سے جو پیدا ہونے والی جو گند ہے جو رسائنک گند ہے اس کو وہ سہن نہیں کر پاتی اور وہ بڑی جلدی دم توڑ جاتی ہیں کہاں ان کا اڑنا آکاش میں وچرنا ایک وشیش انچائی تک بینہ کسی سہارے کے اڑ جانا یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے لیکن جو جو ہماری پرگتی کے دوار کھلتے گئے ہم آدیوگی کرن کی اور بڑھتے گئے ہم نے زیادہ مسنوئی اور ہائیبریڈ فصلے ہوں گانے کے لیے سپری کی ماطرہ بڑھا دی تو ہوتیوں یہ ہوتا گیا کہ چڑیائیں جو ہیں وہ دھیرے دھیرے دم توڑنے لگیں اب شہروں میں بہت زیادہ مشکل ہو گئی اور وہاں کے کچھ لوگوں نے کچھ انجیوز نے کچھ سویم سے بھی سنگٹنوں نے ایک اور پریاس کیا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ ان میں پرتیوگتہ کروائی کیا آپ چڑیوں کے لیے چھوٹے چھوٹے گھروندے بنائیے اور چھوٹے چھوٹے گھروندے بنانے کی بات آئی تو اس کے بعد اس کے ساتھ پرتیوگتہ آئی بچوں میں شروع ہو گئی بچوں میں ایک نیا درشتی کون جگہ اب جب چڑیوں کے گھروندے بننے شروع ہو گئے ان کے لیے چڑیہ چھوٹے چھوٹے چڑیہ گھر بننے شروع ہو گئے چڑیہوں کے لیے چڑیہ گھر میں تو شیر بھی رہتے ہیں میں چڑیہ گھر کی بات نہیں کر رہا چڑیہوں کے لیے چھوٹے چھوٹے پنجرے جس میں دوار کھولے ہوں تاکہ وہ جب چاہیں اس میں آ کر بیٹھ جائیں اور جب چاہیں اسے اڑ کر اپنے آکاش پہ وچرن کر لیں اور اس کے بعد لوٹ آئیں اور مکاوال بحی بشیر بدر کی یہ پرندے بھی کھیتوں کے مزدور ہیں جب وہ مزدوری کر لیں تو کھیتوں کے مزدوروں کی مانند وہ بھی شام کو لوٹ آئیں اور کہا جی جاتا ہے کہ چڑیہیں جو میچور ہو چکیتی ہیں پروڑ چڑیہیں وہ دن بھر دانا جو ہے اپنا چوگا اپنے گھلے میں لے کر آتی ہیں تاکہ اپنے ننے ننے بچوں کو چڑیہوں کے جو بچے ہوتے ہیں بچوں کو بھی وہ بانڈ سکیں اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چوج سے اپنے بچوں کو چھوٹا چھوٹا دانا جو ہے وہ چڑیہیں کھلاتی ہیں تو وہ ایک بڑا عدوت موہ کا بندھن دکھائی دیتا ہے کہ کیسے ممتو اپنا پن اپنی پیڑی کے پرتی ایک پریم کا بھاو وہ ان پرندوں میں بھی ہے یہ بات الگ ہے کہ ہم سوارتوش اپنے پریبار کا دھیان رکھنا بھول گئے ہم اپنے سوارتوش کی دنیا میں اتنے زیادہ ویست ہو گئے کہ ہم یہ اس بات کا دھیان نہیں رہا کہ سنبندوں کی دہلیج پر بھی بہت سارے دائت وہ ہمارے بنتے ہیں اور ہم دھیرے دھیرے ان سے مخت ہو گئے تو یہ مثل ایک عجیب دنیا ہے جو دھیرے دھیرے سماپت ہو رہی ہے آپ بھی پریاس کریں کہ جہاں کئی ہو سکے انہیں پرشلے دیں اگر آپ کے گھر میں ایک آت پیڑ ہے تو وہاں جب تک چڑیہیں نہیں چاہ چاہیں گے اس گھر کو برکت جیسے ہی شبد ہے پرشلت اس گھر کو برکت نہیں پڑے گی اس گھر کو پنیا نہیں ملے گا یہ بات مان کر چلیے اور ان چڑیہوں کی رکشہ کیجئے کیونکہ چڑیہیں آپ کی سندگی سے جڑی ہوئی ہیں گھنیواد